بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام حجاج بیت اللہ الحرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رہنمائی حج عمرہ وزیارت مزجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خدمت میں زیر نگرانی وزیارت چھون الاسلامی ولعقاف ودعوت ورشاد مملکت سعودی عرب کے شعبہ مطبعات ونشر کے تعاون سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں عالم اسلام کی معروف شخصیت فضیلت شیخ محمد بن صالح الوثیمین رحمت اللہ علیہ وسلم حج اسلام کے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر حج زندگی میں ایک بار فرض فرمایا حج عجبت اللہ الحرام کے لیے ایک ضروری ہے کہ خلوص نیت سے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے حج کے سفر کا آغاز کریں کیونکہ حدیث قدسی ہے میں شریکوں میں سب سے زیادہ شرک سے بے پروا ہوں جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں اس نے میرے ساتھ غیر کو شریک کیا تو میں اس کو اور اس کے شریک کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس سے بہزار ہو جاتا ہوں اور دوسری نصیحت میں حجائل اکرام سے یہ کروں گا کہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی تمام عبادات میں ملحوز خاطر رکھیں اور اپنے حج کی مبارک سفر سے پہلے حج عمرے کے احکام کو تفصیل سے سیکھ لیں اور جان لیں اور اس طریقے کو اختیار کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو کیونکہ آپ علیہ السلام نے حج کے تمام احکامات کو واضح فرما دیا اور جب آپ نے حج کیا تو آپ اپنے صحابہ سے یہ فرما رہے تھے کہ مجھ سے اپنے حج کی مسائل سیکھ لوں اذ بوأنا لإبراہیم مكان البيت ألا تشرك في شيئا وطهر بیتی للطائفین والقائمین والركع السجود وَأَذٍ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ مکت المکرمہ روح زمین پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہر دنیا کے دوسرے شہروں سے زیادہ محبوب ہے اسم کعبہ ہے جو اللہ کی عبادت کے لئے بنائے جانے والا سب سے پہلا اور قدیم گھر ہے مسلمانوں کا قبلہ اور ان کی دلی محبت کا مرکز ہے یہی وہ جگہ ہے جس کی طرف دنیا میں بسنے والے مسلمان ہر روز پانچ وقت اپنا رخ کرتے ہیں ان کے دل اس عبادتگاہ کی زیارت کے لئے بے قرار رہتے ہیں یہی وہ جگہ ہے جس کے لئے حج کا سفر کیا جاتا ہے یہی وہ مقام ہے جس کا تواف کیا جاتا ہے یہی وہ عظیم منزلت وال عبادتگاہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی یہی وہ جگہ ہے جس کے ہر چیز کو امن و امان حاصل ہے یہی وہ مقدس عبادتگاہ ہے جو دنیا میں بسنے والوں کو توحید و امن و سلامتی کا پیغام دیتی ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک نماز ایک لاکھ نماز کا درجہ رکھتی ہے ان اول بیت وضع للناس لالذی ببکت مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہم كان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع علیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بسنے والوں کی گمراہی کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام جیسے عظیم نعمت کا نزول فرمایا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس پر اس بات کو واضح فرما دیں کہ ان کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور نماز قائم کرنا زکاة دینا رمضان کے روزے رکھنا اور حج بیت اللہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے اور اس وقت تک ایک شخص کا اسلام مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ صاحب استطاعت حج نہ کر لے حج ہر اس مسلمان مرد و عورت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے جو اس کی طاقت رکھتا ہو اس کی طرف راستے کی سطاعت رکھتا ہو عاقل ہو بالغ ہو اور آزاد ہو حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے ہر سال دنیا کے تمام ممالک سے لاکھ مسلمان اس مقدس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور حکومت خادم الحرمین شریفین ملک فہد بن عبدالعزیز حفظ اللہ اس بات کا خاص خیال رکھتی ہے کہ حجاج بیت اللہ الحرام کو مملکت سعودی عرب کی روح زمین پر ہر وہ چیز میں اثر ہو جس کی انہیں دوران قیام ضرورت ہو سکتی ہے حکومت کے تمام شعبے اس اہم ترین فریدے کے لیے آئے ہوئے اللہ کے مہمانوں کی خدمات کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں اور حجاج کرام کی بہتر سے بہتر خدمت کو اپنا فرض عین سمجھتے ہوئے اسے پورا کرتے ہیں زفر رحمان کی اس روح زمین پر آمد سے لے کر ان کی واپسی تک امن و سلامتی کے تمام تر وسائل پیش کیے جاتے ہیں حکومت خادم الحرمین شریفین حفظ اللہ کی جانب سے اے اللہ کے مہمانوں آپ کے لیے آپ کی راحت کے لیے تمام تر سہولتیں مہیا کی گئی ہیں انگینت پروجیکٹس آپ کے لیے کھول دیے گئے ہیں لہذا ہم اس بلد الحرمین میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اپنے آرام اور سہولیات کے لیے ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے میں بلکل تردد نہ کریں ہم اس مقدسر زمین پر آپ کو خوشانتیت کہتے ہیں الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فبارثث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه اللہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَتْزَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُنِ الْأَلْبَابِ حجاج بیت اللہ الحرام کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ حج کی تین قسم مشروع ہیں اور حرحاجی کے لیے ضروری ہے کہ اسے اس بات کا بخوب علم ہو کہ وہ حج کی کونسی قسم کے مطابق حج کر رہا ہے حج کی وہ تین قسمیں ہیں حج تمتع حج قرآن اور حج افراد ان تین قسموں میں سب سے افضل حج حج تمتع ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حج تمتع کی تاقید فرمائی حج تمتع کی تعریف یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں یعنی شوال، ذلقادہ اور ذلحج کے آخری عشرے میں عمرے کا احرام باندھیں عمرے سے مکمل طور پر فارغ ہونے کے بعد احرام کھول دے اور پھر اسی سال آٹھوی ذلحجہ کو مکہ مکرمہ سے یا اس جگہ سے جہاں حج مقیم ہو حج کا احرام باندھیں حج تمتع کرنے والے پر قربانی واجب ہے اور اگر جانور میں اثر نہ ہو پائے تو بدلے میں دس روزے رکھے تین حج کے دوران اور ساتھ گھر واپس آ کر اور حج قرآن یہ ہے کہ حج اور عمرے دونوں کا ایک ساتھ ہی احرام باندھیں ایسی حارت میں حج قربانی کے دن ہی حج اور عمرہ دونوں سے حلال ہوگا حج قرآن کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ مکہ مکرمہ میں آنے کے بعد بیت اللہ کا تواف کرے سعی کرے اور اپنے احرام کو نہ کھولے حج قرآن کرنے والے پر بھی قربانی واجب ہے اور اگر جانور میں اثر نہ ہو پائے تو بدلے میں دس روزے رکھے تین حج کے دوران اور ساتھ گھر واپس آ کر اور حج افراد یہ ہے کہ حج صرف حج کی نیت کرے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد تواف قدوم کرے سعی کرے اور یومنہر تک اپنے احرام کو نہ کھولے حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں حج کی تینوں قسموں میں سے سب سے افضل قسم حج حج تمتو ہے اس کے بعد قرآن اور اس کے بعد حج افراد حج کے ارکان عموماً احرام کے ساتھ شروع ہوتے ہیں اور جس کا معنی یہ ہے کہ حاج مقات پر پہنچ کر حج کی نیت کرتا ہے مقات پانچ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقات کا تعین فرمایا ہے اور حجاج کے لئے یہ ضروری ہے کہ ان مقات پر پہنچ کر اپنے حج عمرے کی نیت کرے اور احرام کو باندھے اور وہ پانچ مقات ہیں ذو الحلیفہ مدینہ والوں کے لئے ذو الحلیفہ ہے اور آج کل ابیار علی سے احرام باندھا جاتا ہے جحفہ شام والوں کے لئے جحفہ ہے اور آج کل اس کے قریب رابغ نامی شہر سے احرام باندھا جاتا ہے قرن المنازل نجد والوں کے لئے قرن المنازل ہے یہ مقام آج کل اسیل الكبیر کے نام سے جانا جاتا ہے یلملم یمن والوں کے لئے یلملم ہے جو کہ السعادیہ کے نام سے مشہور ہے ذات عرق یہ اہل عراق یہ اہل مشرق کا مقات ہے مکہ مکرمہ کے لوگ مکہ سے ہی حج کا احرام باندھیں اور اسی طرح اہل جدہ بھی جدہ ہی سے حج کا احرام باندھیں گے لہذا حاجی اور موتمر کے لئے یہاں سے بغیر احرام کے گزر جانا جائز نہیں اور جان بوجھ کر مقات سے بلا احرام باندھیں اگر کوئی شخص گزر جائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ واپس اپنی مقات پر لوٹے اور احرام باندھیں اور ایسا نہ کرنے کی شکل میں اس پر دم واجب ہوگا جسے جانور کی قربانی کی شکل میں حرم کی حدود میں زباہ کر کے فقراء مکہ پر تقسیم کرنا ہوگا اے مسلمان بھائی اگر آپ زمین کے راستے سے گاڑی سے یا کسی اور سواری سے سفر کر رہے ہیں تو مقات پر پہنچنے کے بعد اگر میسر ہو تو غزل کر لیں اپنے جسم پر خوشبو لگا لیں اور اپنی صفائی کا احتمام کریں اور اپنی احرام کی دو چادروں کو باندھ لیں معلوم ہو کہ عورتوں کے لیے احرام ان کا عام لباس ہے البتہ ایسے کپڑے نہ پہنے جن میں زیب و زینت کا اظہار ہوتا ہو اس کے بعد عمرے کی نیت ان الفاظ سے کہنی چاہیے لبائی کا عمرہ اور آپ اگر سوندر کے راستے سے یا ہوای جہاز سے سفر کر رہے ہیں تو عام طور پر مقات آنے سے پہلے ہی آمد کا اعلان کر دیا جاتا ہے تاکہ احرام باندھ لیا جائے اور اگر آپ اپنے وطن سے ہی احرام کی چادریں باندھ کر آئے ہیں تو کوئی حرج نہیں البتہ عمرے کی نیت مقات پر پہنچ کر ہی کرنی چاہیے نیت کرنے کے بعد اب مرد حضرات کو چاہیے کہ آواز سے تلبیہ پڑھیں لیکن عورتیں تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازیں پست رکھیں واضح ہے کہ اجتماعی طور پر تلبیہ پکارنے سے بھی دوسروں کو تشویش ہوتی ہے یہ بھی نامناسب عمل ہے تو کوئی حرج نہیں البتہ عمرے کی نیت مقات پر پہنچ کر ہی کرنی چاہیے نیت کرنے کے بعد اب مرد حضرات کو چاہیے کہ آواز سے تلبیہ پڑھیں لیکن عورتیں تلبیہ پڑھتے وقت اپنی آوازیں پست رکھیں واضح ہے کہ اجتماعی طور پر تلبیہ پکارنے سے بھی دوسروں کو تشویش ہوتی ہے یہ بھی نامناسب عمل ہے محترم حجاجی کرام حج اور عمرے کا احرام باندنے کے بعد آپ کے لئے مندل جزیل باتوں کا جاننا ضروری ہے چونکہ محرم پر کچھ ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد ہوتی ہیں